بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ اپنا چھوچا سا ویلاغ شیئر کروں گی تو مجھے امید آپ کو میرا یہ ویلاغ بہت پسند آئے گا تو جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میرے آنے والے ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو یہ دیکھیں جی آج ہم آئے اپنے کھو پہ یہاں پر ماشاءاللہ بہت سارے جامل لگے ہوئے ہیں تو اب ہم اتاریں گے جامل ماشاءاللہ سے بہت اچھے یہ جامل لگے ہوئے ہیں اور بلکل مٹھے تو اب ہم جامل اتار لیں گے ہم نے ایک چادر پھلا رہی ہے اس پر جامل اتار رہے ہیں تاکہ یہ نیچے نہ گریں اور گندے نہ ہو تو اس طرح ہم نے یہ سارے جامل اتار دیا ہے اور اب ہم گھر آ گئے ہیں تو میں نے یہ جامل بول میں جال لیا ہے اور کچھ سے دھو لیا ہے اور اب ان میں نمک آج کروں گی اور نمک آج کرتے اس کو ہلایا تو اسے یہ جامل جو ہیں بلکل نرم ہو جاتے ہیں تو اب ہم جامل کھائیں گے اور ساتھ میں ہم دعوت کی تیاری کریں گے کیونکہ رات کمارے کر دعوت ہے تو دعوت کے لیے میں نے جو ہم نے سب سے پہلے دیچکی میں دودھ کو گرم کر لیا ہے اور اب میں نے کسٹڈ بنانا تھا تو اس میں میں نے مہنگو کسٹڈ یوز کیا ہے کسٹڈ تقریبا ریڈی ہو گیا ساتھ میں میں نے جالی بھی بنا لی تھی جالی میرے پاس صرف گرین کلر کی ہے تو میں نے صرف گرین کلر کی بنائی ہے تو یہاں پر کسٹڈ بلکل ریڈی ہے یہاں پر ہم فلم کو آف کار دیں گے اور کسٹڈ کو میں ایک باؤل میں نکال لوں گی کسٹڈ کو میں نے باؤل میں نکال لیا اس کو ٹھنڈا کر لیں گے اور اب اس میں ایڈ کریں گے پانی نکال لیا تھا وہ ایڈ کریں گے ساتھ میں میں گو تھے اس کو میں نے کیوبز میں کارٹ لیا تھا وہ کسٹڈ کریں گے اور ساتھ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے کریم کریم آپ کسی بھی برانچ کی جوز کر سکتے ہیں کریم کا ایک پیکچھے اس میں آیڈ کر کے اس کو ہم اچھا سے مکس کر لیں گے یہ بہت ہی مسئلہ کا ٹرائفل بن کر تیار ہوتا ہے اپنے ضرور اس کو ٹرائی کرنا ہے تو اب ایک باون لیں گے تو باون میں پہلے ہم کسٹر جس میں ہم نے ڈالا تھا اس کی تیار لگا لیں گے اور پھر اس کے اوپر ہم جلی ڈالیں گے جلی کو میں نے کیوں اس میں کچ لیا تھا پھر سے ہم کسٹر کی تیار لگائیں گے اور پھر سے ہم اس کے اوپر جلی آٹ کر دیں گے اور اسی طرح ہم نے ٹرائفل کو تیار کر لینا ہے اور اس کو تیار کر کے میں تقریباً اس کو فریسر میں رکھ دوں گی تین سے چار گھنٹے کے لیے تاکہ اچھے سے ٹھنڈا ہو جائے اور ٹرائفل دلکل ریڈی ہے تو جب تک ٹرائفل ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہم بنا لیں گے جی املی والی علو کی چارٹو علو میں نے بائل ہونے کے لیے رکھ دیئے تھے ایک باون میں لے لیا پانی تقریباً ہاف کپ اور اس میں ایڈ کروں گی چینی چینی میں نے لے لیا ہے تقریباً چار چمچ بھر کے اور اب میں اس میں املی ایک کر دوں گی املی کو ہم اچھے سے مسل لیں گے املی کو مسل کر میں اس کو تقریباً آدھے گنگے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ یہ پانی میں اچھے سے پگل جائے اور ایک کب مکرونی لے لیا اس کو بھی ہم بوائل کر لیں گے تو علو بوائل ہو گیا اب میں اس کو ایک باون میں ڈالوں گی اور مکرونی کو بھی میں نے بوائل کر لیا تھا وہ بھی ڈال دیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاز اس کو میں رفلی چاپ کر لیا تھا ٹوماٹر ہری مرچیں اور کچھ شملہ مرچ تھی یہ ایڈ کر دیں گے اس میں ہم سرخ مرچ پاودر ایڈ کریں گے ساتھ میں ہم اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کریں گے نمک کوٹیوی لار مرچ اور کچھ سوکھا ہوا پودینہ اس کے پتے ایڈ کر دیں گے کیونکہ اس وقت میرے پاس فریش پودینہ نہیں ہے تو میں یہ والا پودینہ یوز کروں گی اس کو ڈال کے اب ایک چھنی رکھیں گے املی کو ادھا گھنڈا گزر چکا ہے وہ تقریباً اس کا پیسٹ بن گیا اب املی کو مچے سے چھان لیں گے اور اب اس میں جو باقی اس کے گھچنیا راگی اس میں تھوڑا سا پہننے ایڈ کر کے اس کو ہم دوبارہ سے چھان لیں گے اور اس کو اب ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو املی اور آلو کی چارٹ ہماری بلکل ریڈی ہے یہ بلکل ایزی اور سیمپل طریقے سے بنتی ہے اور یہ کھانے میں بہت ہی مزیدار ہے کیونکہ میں نے ساتھ بریانی بنانی تھی تو بریانی کے ساتھ املی اور آلو کی چارٹ بہت مزا دیتی ہے تو اب ہم بریانی کی تیاری کر لیں گے تو میں نے لے لیا ہے مچن تقریباً دو کلو اور اس میں میں اچھ کر دوں گی پیاس پیاس میں اس میں اچھ کروں گی تقریباً ایک کلو ان کو کاٹ لیا تھا اور میں اس کو پریشر ککر میں ڈال کے ان کو میں تقریباً بند کر دوں گی پندرہ منٹ کے لیے تاکہ پیاس جو ہے وہ بھی اچھے سے گھل جائے اور جو ہمارا مٹن ہے وہ بھی گھل جائے اس میں میں پانی کر رہا کچھ بھی آج نہیں کروں گی کیونکہ پیاس اور مٹن دونوں اپنا پانی چھوڑتے ہیں یہ آدھا گھنٹہ گھزر چکا ہے پیاس بھی اچھے سے گھل گئے ہیں اور مٹن بھی یہ دیکھیں انہوں نے اپنا پانی بھی چھوڑ دیا اس میں میں نے پانی آج نہیں کیا تھا ساتھ ساتھ پانی کو خوشک کرتے جائیں گے اور اب میں اس میں آج کروں گی نمک نمک میں نے اس میں ون ٹیبل سپون آج کیا ہے ساتھ میں ادرک لیسن کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون آج کر دوں گی نمک جو آپ نے تیسٹ کے مضابی کام یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں میں نے ون ٹیبل سپون اس لیے ڈالیا کیونکہ میں نے چاولوں میں بھی نمک یوز کرنا ہے تو اب میں اس کے پانی کو اچھے سے خوشک کروں گی اب پانی اس میں تقریباً خوشک ہو گیا تھوڑا سا پانی رہ گیا اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ٹیمائٹر جن کو میں نے کیوبز میں کاٹ لیا تھا ٹیمائٹر تقریباً میں نے پانچ بڑے سائز کے لے لیے تھے ٹیمائٹر اب اچھے سے گھل چکے ہیں اور اب میں اس میں آئل آئٹ کروں گی آئل میں نے تقریبا اس میں ڈیٹ کا پیٹ کیا ہے آئل ڈال کے ہم نے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے اور اب میں اس میں کچھ کھڑے مسائلیں جس میں کڑی پتہ دھر چینی بڑی لچیوں لونگ ابو ایڈ کر دوں گی کچھ سپائسیز جن میں ٹو ٹیبل سپون لال میرچ پاوڈر ہاف ٹیبل سپون کالی میرچ پاوڈر وہ ایڈ کر دیں گے کچھ لال میرچ وان ٹیبل سپون ایڈ کر دیں گے اور ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے بلکل سیمپل طریقے سے بریانی ہے لیکن وان کے بہت مزے کی تیار ہوتی ہے اب میں اس میں بریانی مسائلہ ایڈ کروں گی جو کہ میں نے گھر میں بنائے اس میں میں نے خشک دھنیا پاوڈر بڑی لائچی لونگ درچینی اور اس میں کچھ زیرہ لے کر ان کو اچھے سے پیس لیا ہے وہ اس میں شامل کر کے ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے یہ بلکل ریڈی ہے بریانی مسائلہ تو چاول کو میں نے بوائل کر لیا تھا تو سب سے پہلے ہم نے چاولوں کی تیار لگا لیا ہے اوپر میں بریانی مسائلہ جو ہم نے مچن کا بریانی مسائلہ بنایا تھا اس کی تیار لگا لیں گے اور پھر دوبارہ سے چاولوں کی تیار لگا لیں گے اور پھر سے ہم نے بریانی مسائلے کی تیار لگا لینی ہے چاول میں نے تقریباً لے لیا تھے دو کلو جو کہ چھے گلاس بنتے ہیں اور دو کلو ہی میں نے مٹن لیا تھا تو اب میں نے اس کے اچھے سے تیل گا دیا اب میں چاولوں کے اوپر یلو فوٹ کلر ڈال دوں گی ساتھ میں لیمن اس کے گھول کٹلے میں کچھ لیا تھا وہ ڈال دیں گے ساتھ میں پودینے کے پتے ڈال دیں گے اور کچھ پیاس کو جس کو میں نے براؤن کار لیا تھا وہ ڈال دیں گے اور اس کے دم لگا دیں گے دم آ چکا ہے دم میں نے تقریباً لگایا تھا بیس منٹ کے لیے سلو آنچ پہ یہ دیکھیں جی اچھے سے دم آ چکا ہے اور چاول اچھے سے گھل چکے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مسے کی ہے بریانی بن کر تیار ہوئی ہے بلکل کھلی کھلی بریانی ہے اور میں اس کو ٹرے میں نکال رہی ہوں اور اب ہماری گیسپ بھی آ چکے ہیں تو چاولوں کو میں نے ٹرے میں نکال لیا ہے اور کھانا ہم نے لگا دیا ہے تو مجھے امیدہ آپ کو میرا یہ والا بلکل ضرور پسند آیا ہوگا تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ وقتاً فاوقتاً بلکل بھی شرک کرا کروں گی اور کوکنگی ریسپ بھی دیا کروں گی تو اب ہم کھانا کھائیں گے اور آپ سب سے میں اجازت چاہوں گی آج کا علاق ہمارا یہی تک اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا جزاک اللہ و حیرہ